ہیلو دوستو تو آج شروع کرتے ہیں کلاس نمبر تین تو اس میں ہم انگلیش کے کچھ ایسے لحظیں ہیں جن کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہو تو ہم انگلیش کو صحیح طرح سے پڑھیں گے اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو انگلیش کو غلط پڑھیں گے تو یہ ضروری ہے انگلیش سکھنے والوں کے لئے اور پڑھنے والوں کے لئے چلیں آیا کچھ نئے سکھتے ہیں تو اس سے پہلے جو دو کلاس ہیں ان کا لنک میں ریچے دے دوں گا اس کے لئے میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس بھی کروایا اور مختلف آبس کا کورس بھی کروایا ہوا تو وہ بھی آپ لازمی دیکھیں سکھیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سی ایچ جو ہے یہ چیک آف ریچے اہی کی آواز دیتا ہے ٹھیک ہے سی ایچ جو ہے چے کے آواز دیتا ہے اور جو بھی ہم لفظ جس میں سی ایچ جائے گا کچھ لفظ ہوں گے جس میں سے کی آواز نہیں دیکھا لیکن زیادہ Honduras ہیں میں سی ایچ کو ہم چے پڑھیں گے مثال کے لئے کہ یہ پہلے لفظ ہے سی ایچ اے آئی آئی آر کہ اچھر کہتے ہو stamp ہوتا ہے آئے کرسی کے مطلب ہوتاں ہے کرسی اس کے بعد یہ ایک لفظ ہے C.H.A.L. کے چاک اس کے اندر L بھی خاموش ہے اور C.H.A.L. کے L کو نہیں پڑھنا C.H.A.L. کے چاک چاک کا مطلب جو ہم بورڈ کے اوپر چاک استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگلے لفظ ہے چین C.H.I.N. چین سین اس کو نہیں پڑھنا اس کو ہم نے پڑھنا چین چین کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی جو ہماری تھوڑی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں چین اس کے بعد اگلے لفظ ہے چیپ 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 کا مطلب ہے کوئی بھی چیپ ہو سکتی ہے کمپیٹر کی چیپ ہو سکتی ہے تو چیپ کا مطلب آپ چیپ بھی سمجھ لیں اس کے بعد ہے چیز C.H.A.L.C. چیز چیز کا مطلب ہوتا ہے تاقب کرنا پیچھا کرنا کسی چیز کا تو یہ پانچ لفظ ہیں جو C.H. سے میں نے دونڈ کے آپ کو بتائیں کہ C.H. جو ہے چیز کی آواز دیتا ہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں چیر شاک چین چیپ چیز تو اس کے بعد ہم S.H. کے الفاظ S.H. کے باہر میں پڑھیں گے S.H. آپ کو جیسے کے نظر آگئے ہوگا یہ شین کی آواز دیتا ہے تو اس میں پہلے لفظ ہے شو S.H.O.E. شو شو کا مطلب ہوتا ہے جوتا شوز کا مطلب ہوتا ہے جوتے اور اس کے بعد ہے اگلے لفظ ہے شیپ S.H.I.P. شیپ شیپ کا مطلب ہوتا ہے بحری جہاز جو پانی کے اندر چلتا ہے تو یہ بھی S.H. پہلے لفظ ہے تو یہ شین کی آواز دیتا ہے اگر S.H. آخر میں بھی لفظ ہوتا ہے تو پھر بھی شین کی آواز دیتا ہے جیسے کہ برش بی آر یو S.H. برش برش کا مطلب برش برش ہوتا ہے یہ برش کہہ لیں آپ جو بھی کہنا چاہیں اس کا مطلب ہے شیر اس کے بعد لفظ ہے شیر S.H.I.R.E. شیر شیر کا مطلب ہوتا ہے اشتراک کرنا کوئی چیز بانٹنا کسی کے ساتھ کوئی چیز شیر کرنا اس کے بعد اگلے لفظ ہے پڑا شائن شائن کا مطلب ہوتا ہے چمکنا جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے جوتیں چمک رہے ہیں شوز کا مطلب جوت ہے اوپار ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے شوز شوز کا مطلب جوت ہے میرے شائننگ میں چمک رہے ہیں شارک شارک S.H.R. کے شارک شارک کا مطلب ہوتا ہے مچھلی تو اس میں میری سے تھوڑی سی غلطی ہے یہ پہلا سے لفظ ہمیشہ capital letter لکھنا چاہیے بڑا لفظ ABC کا لکھنا چاہیے میں نے غلطی سے چھوٹا لکھ دیا تو اس کو آپ یہ غلطی بھی نوٹ کر لیں آپ نے ہمیشہ جب بھی کوئی لفظ لکھنا ہے تو پہلا لفظ بڑھا ہوتا ہے شیپ شیپ میں نے جہاز اس کے بعد شیئر شیئر میں نے بانٹنا کسی کے ساتھ کوئی چیز بانٹنا اشتراک کرنا اس کے بعد شاہن ایسے چاہیے یعنی شاہن شاہن میں نے چمکنا اس کے بعد شارک شارک میں نے شارک مچھلی اس کے بعد دوستو ہمارے پاس پی ایچ لفظ آگیا پی ایچ فیک ہی آواز دیتا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آگیا تو اس میں پہلے لفظ ہے فوٹو فوٹو کا مطلب ہوتا ہے فوٹو آپ لوگ کو پتا ہے جس ویر آپ کہہ سکتے ہیں یہ مشہور لفظ ہے اگر ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں پہلے لفظ دو ہیں پی ایچ فیک یہ آواز دیتا ہے فوٹو پی ایچ چوٹی فوٹو اس کے بعد فون پی ایچ چوہنی فون جو فون ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی لفظ آپ کا عام ہے کومن لفظ ہے عام لفظ ہے جس کو ہم سنتے رہتے ہیں اس کے بعد گراف جی آر ای پی ایچ یہ آخر میں فیک یہ آواز دے گا شروع میں نہیں دے گا گراف گراف کا آپ کو پتا ہے گراف ہوتے ہیں کتابوں میں بھی بنی ہوتے ہیں آپ لوگ بھی کبھی بنایا ہوگا گراف اس کے بعد لحظے فیز فیز کا کئی مطلب ہو سکتے ہیں میں آپ کو ایک آسان مثال کے دے دیتا ہوں جیسے کہ کوئی ٹون بنتا ہے یا کوئی کالونی بنتی ہے تو اس کے اندر فیز ہوتے ہیں حصے ہوتے ہیں فیز کا مطلب آپ حصہ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی آسان چیز ہے فیز فیز میں نہ حصہ تو یہ بھی پی ایچ کی آواز دیتا ہے اس کے بعد اگلے لفظ ہے پڑا فریز 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 پی ایچ آر ایس فریز فریز کا مطلب ہوتا ہے فکرہ فکرہ جو ہم لکھتے ہیں فکرہ لکھتے ہیں جملہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں فریز کا مطلب جملہ بھی ہو سکتا ہے فکرہ تو جہاں جہاں پہ پی ایچ لفظ آیا ہے ہم نے اس کو فیک کی آواز بنانے کی کوشش کیا ممکن ہے کہ کچھ ایسی جگہ پہ پی ایچ آئے وہاں پہ فیک کی آواز نہ نکلے تو وہ بھی آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہئے دوستو اس کے بعد ہم سیکے کو پڑھیں گے سیکے دیکھ رہے ہیں کہ کاف کی آواز دیتا ہے تو سیکے میں سب سے پہلے فراک فراک جیسے جو بچے فراک پہنتے ہیں فارو سیکے فراک یہ بھی آسان لفظ ہے اس کے بعد لوگ لوگ کا مطلب طالہ ہوتا ہے الو سیکے لوگ آخر میں کاف کی آواز آئیے اس کے بعد کوک کوک بھی مشہور لفظ سیکے کوک کوک میں مرغہ جو مرغہ کا بھی آپ کو پہتا ہے یہ آسان لفظ اس کے بعد سوک سو سی کے سوک سوک کا مطلب ہوتا ہے جراب یہ بھی ایک آسان لفظ ہے اس کے بعد موک یہ میں نے ایک ایپ پڑھائی تھی فوٹو اس کے اندر بھی یہ موک آپ لفظ لکھا ہوتا تھا موک کا مطلب تنز کرنا کسی کے ساتھ تنز کرنا کسی کے اوپر تو یہ بھی امید ہے آپ کو لفظ آسان لگے ہوں گے فراک لاک پاک سوک موک تو یہ بھی آسان ہے سی کے سی کے آپ لفظ یاد رکھیں تو آپ کو جہاں پہ بھی یہ لفظ آئیں گے پڑھنا آسان ہو جائے گا تو اس طرح ہم ڈبلی ایچ والے الفاظ کو پڑھیں گے ڈبلی ایچ کسی کے آواز دیتا ہے یہ آپ کو نظر آگے ہوگا کہ یہ واو کی آواز دیتا ہے اچھا اس میں پہلا لفظ ہے وات ڈبلی ایچ ایٹی وات وات کا مطلب ہوتا ہے کیا جیسے کہ ہم کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو کیا جو لفظ ہے اس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں وات اس کے بعد آگے لفظ ہے ویل 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 کا مطلب ہوتا ہے مچھلی ویل مچھلی ایک نام ہے مچھلی کا اس کو ہم کہتے ہیں ویل دنیا کے جو سب سے بڑی مچھلی ہے بیلو ویل تو اس کا نام ہے بیلو ویل یہ ویل بھی مچھلی ہے اس کے بعد ہے ویل ویل کا مطلب ہوتا ہے پہیا جو گاڑی کا بھی آپ ویل کہہ سکتے ہیں کسی سیکل کا ویل کہہ سکتے ہیں ویل کا مطلب بیسیکل ہوتا ہے پہیا اس کے بعد یہ لفظ ویٹ اس میں میں نے تھوڑی سپیلنگ کی غلط کی ہے ویٹ ویٹ کا مطلب ہوتا ہے گندم تو یہ میرے سپیلنگ اگر میں نے لکھ دیا یہاں پہ یہ ہونا تھا یہ ٹی ویٹ ویٹ کا مطلب ہوتا ہے گندم جو ہم کھاتے ہیں جس کا ہم آٹا کھاتے ہیں تو یہ ایک مشہور لفظ ہے ویٹ ویٹ کا مطلب ہوتا ہے گندم یہ بھی واو سے ڈبل ایچ کے شیر سے شروع ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ بھی آسان ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے وائٹ وائٹ کا مطلب ہوتا ہے سفید کہ میں نے آج وائٹ کپڑے پہنے ہیں میں نے آج تو یہ وائٹ لفظ جو ہے یہ بھی بہت مشہور ہے وائٹ کا مطلب ہوتا ہے سفید ڈبل ایچ آئی ٹی ای وائٹ وائٹ کا مطلب ہوتا ہے سفید تو یہ بھی بہت آسان الفاظ تھے تو اس کے بعد یہ لفظ ہے ٹی ایچ یوں کہ تھے کی آواز دیتے ہیں ارزو میں تو اس کو ہم پہلا لفظ ہے تھن کیا لفظ ہے تھن تھن کا مطلب ہوتا ہے پتلا جیسے کہ تھن بوائی پتلا ہے لڑکا بوائی کا مطلب ہوتا ہے لڑکا اور تھن مینہ پتلا ہے تو یہ ٹی ای ای این تھن یہ تھے کی آواز آپ نے سمجھا گئے ہوگی اس کے بعد اگلا لفظ ہے اگلا وارڈ ہے تھرو ٹی ای چار او ڈبل او تھرو تھرو کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا جیسے میں کہتا ہوں کہ میں میں نے بال کو تھرو کیا تھرو کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا اس کے بعد ہے تھنک تھنک کا مطلب ہوتا ہے سوچنا کہ جیسے میں کہتا ہوں آئی میں نہ میں آئی میں نہ میں اور تھنک میں نہ سوچنا آئی ایم تھنکنگ آئی ایم تھنکنگ میں سوچ رہا ہوں تھنکنگ کا مطلب ہوتا ہے سوچنا تھنک کا مطلب ہوتا ہے سوچ اس کے بعد ہے تھک تھک کا مطلب ہوتا ہے موٹا موٹا کوئی چیز موٹائی ہو یا موٹی ہو تو اس کو تھک کہتے ہیں مثال کے طور پر تھک پینسل مثال اب تھک پینسل کا مطلب موٹی پینسل میں کہتا ہوں اب اگر بک ہے تو تھن پینسل تھن پینسل کا مطلب ہے پتلی پینسل اس کے بعد ہے تھرون نیکسٹ وارڈ از تھرون اگلا لفظ ہے اس کو تھرون ہے تھرون کا مطلب ہوتا ہے تخت جس کے اوپر بادشاہ بیٹھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تھرون تو یہ بھی ایک مشہور لفظ ہے تھرون ترونگ کا مطلب ہوتا ہے تخت تاج تو دوستو اس کے بعد کے ان والا لفظ ہے اس میں جو کے ہے ہم اس کو نہیں پڑھتے صرف اور صرف ان کو پڑھتے ہیں یہ نون کی آواز دیتا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں مثال کے طور پر یہ پہلے لفظ ہے نو اس کو پڑھتے ہیں نو کے انو ڈبلیو نو نو کا مطلب ہوتا ہے جاننا جانتا ہوں میں آئی نو میں جانتا ہوں نو میں جاننا جانتا اس کے بعد نائف کے نائف یہ بھی ان کی آواز سے شروع ہوتا ہے نائف نون کی آواز سے شروع ہوتا ہے نائف نائف کا مطلب ہوتا ہے چاکو چاکو جو ہم چاکو سے جس سے ہم سبزی کاٹتے ہیں تو اس کے بعد اگلا لفظ ہے نیٹ کے نائٹی نیٹ اس کو بڑھتے ہیں نیٹ نیٹ کا مطلب ہوتا ہے بننا ب Bombز نائف جیسا دینا کہ نو کا مطلب ہوتا ہے دس تک دینا جیسا کہ آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے اور نو کرتا ہے نو کرتا ہے دس تک دیتا ہے کھٹ کھٹانا دروازے کو نو کرنا نو کا یع placed شروع ہے ہیں تو یہ بھی نون کی آواز دے گا اس کے بعد آخری وارڈ ہے نوٹ کے این نوٹی نوٹ نوٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ہم گٹ لگاتے ہیں یہ رسی کو ہم گٹ لگاتے ہیں تو اس کو نوٹ کہتے ہیں تو یہ بھی کے این ہے تو یا امید ہے یہ آپ کو یہ بھی آسان ہے جی تو نوٹ کا مطلب یا آپ ہم گٹ لگانا بھی کہہ سکتے ہیں یا گرہ 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 لگانا یہ بھی ایک لفظ اردو میں ہم پڑھتے ہیں گرہ لگانا کسی رسی کو گرہ لگائی تو نوٹ کا مطلب گرہ لگانا تو امید ہے آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی بہت میند سے یہ میں نے بنائی ہے اس پر میں نے گھنٹے لگائے تھا یہ سارا کچھ لکھنے پر بنانے پر تو امید ہے آپ اس میں بہت کچھ سکھوں گی بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کلاس جب لے رہے ہیں تو کافی پینسر اپنے پاس رکھا کریں جن لفظوں کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ خود لکھ لیں اور ان کی جو نمطلب ہے وہ بھی لکھ لیں شکریہ